بی آر ایس ارکان اسمبلی کی کانگریس میں شاملیت سے کانگریس کے حلقوں میں ناراضگی کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر ایونت ریڈی نے اپنی حکمت حملی تبدیل کر دیا حالی عرصے میں کانگریس میں بی آر ایس کے چھ ارکان اسمبلی نے شاملیت سے اختیار کی اور ان میں سے بعض کی شاملیت پر کانگریس حلقوں میں ناراضگی دیکھی گئی پوچھارم سنویس ریڈی ڈاکٹر سنجے کمار اور ڈی ناغیندر کی شاملیت کے بعد متعلقہ حلقیجات میں سرگرم کانگریس خائدین نے کھل کر شاملیت کی مخالفت کی جگتی ہائی کمان کے لیے دردش سر بنا ہوا ہے بتا جاتا ہے کہ ہائی کمان سے واضح طاقہ خون نہ ملنے سے جیوانڈری ابھی بھی ناراض ہے کلانگرہ حکومت نے سرکاری سکولوں میں اساتحظہ کی تعداد سے متعلق اور ان کے تخرر کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ لیا بی آر ایس حکومت نے سال دوہزار پندرہ اور دوہزار اکیس میں دو احکامات جاری کیے تھے انہیں حکامات کے مطابق ایسے سکولوں میں جہاں سیفر تا ونیس طلبہ زیر تعلی میں ان کے لیے ایک ٹیچر بیس تا ساٹھ طلبہ والے سکول کے لیے دو ٹیچر اور ایک سٹھ تا نوہ طلبہ والے سکول کے لیے تین ٹیچر کا تخرر کا فیصلہ کیا گیا تھا ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد چیف منسٹر ریون تریڈی نے میار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہر اسکول میں طلبہ کی تعداد کے پیش نظر ٹیچر کو تخرر کرنے کا فیصلہ کیا ریاستی حکومت کے فیصلے کے مطابق ایسے سکول جہاں ایک تا دس طلبہ زیر تعلی میں ان کے لیے ایک ٹیچر گیارہ تا چالیس طلبہ والے سکول کے لیے دو ٹیچر اور ایک تالیس تا ساٹھ طلبہ والے سکول کے لیے تین ٹیچر ہوں گے سبیتہ اندرہ ریڈی مہشورم بی آر ایس رکنے اسمبلی بہت جل کانگریس میں شمولیت اختیار کر سکتی ہے سبیتہ اندرہ ریڈی جنہوں نے دوہزر ونیس میں کانگریس پارٹی کو خیرہ بات کرتے ہوئے بی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور وزیر تعلیم کے عہدے پر فائز تھی دوہزر تیس میں بی آر ایس کی ناکامی کے بعد سے افوا تھی کہ وہ کانگریس میں شامل ہو سکتی لیکن دوبارہ اب سوشل میڈیا پر افوا اگشت کر رہی ہے کہ وہ اپنے فارزند کارٹک ریڈی کے ہمرا کانگریس میں شمولیت اختیار کر رہی ہے کانگریس ہائی کمان اور سبیتہ اندرہ ریڈی کے درمیان باتچیت مکمل ہو چکی اور انہیں وزیرات میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سرورہ اہدرباد کے رکنے پارلمنٹ بیرس رہ سلدی نویسی کی دہلی میں واقع ریاج گیا کہ باہر ہندو توہ تنظیموں کے کارکنوں نے آج پھر ہنگامہ کیا شیدت پسندوں نے اس موقع پر اویسی کا پتلا بھی نزدی آتش کیا دراصل ہندو توہ تنظیموں کے کارکن لوگ سبا میں حلف لینے کے دوران اسدودی نویسی کی جانب سے جائے فلسطین کا نعرہ لگانے سے ناراض تھے وی ایچ پی اور بجنگ دل سے وابستہ کارکنوں نے آج دہلی میں چونتیس اشوکہ روڈ پر واقع اصدودی نویسی کے رہشگاہ کے سامنے مظاہرہ کر کے ہنگامہ کیا اس موقع پر متناظر نارے بھی لگائے رہے تیلنگانہ کے ناغرکنون زلے میں ایک خدیم مکان کے مندیم ہو جانے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد حلاغے کے مرنے والوں میں ماں اور تین چھوٹے بچے شاملے افسوس ناواقع ناغرکنون منڈل کے وانہ پٹلا میں پیش آیا اتوار کے رات زلے میں شدید پارش ہوئے اس کی وجہ سے وانہ پٹلا گاؤں کے بھاسکر کا خدیم مکان گر گیا اس کے نتیجے میں پدمہ جو گھر میں سو رہی تھی اپنی دو بیٹیوں تیجے سوینی چھ سالہ و سنتا نو سالہ اور چار سالہ بیٹے رتوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی بھاسکر شدید زخمی ہو گیا مقامی لوگوں نے بھاسکر کو سرکاری ہسپٹل منتخل کیا جہاں وہ زیر علاج ہے بی آر ایس کے سربراہ چندر شیخہ راؤ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے زبردست تھکا لگا برخی کمیشن کی تشکیل کو منصوب کرنے کی خواہش کرتے ہوئے ان کی جانب سے داخل کی گئے درخواست کو مستارد کر دیا گیا کیسی آر نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ الیکٹرک سٹی کمیشن کی جانب سے ایک طرف اور اوئی اختیار کیا گیا ہے انہوں نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کمیشن کو منصوب کرنے کی خواہش کی تھی ہندوستان آئی سیسی ٹوئنٹی وال کپ دوہزار چوبیس کی ٹوفی کو کئی تاریخوں سے تابعیلہ ارسیتہ کی یاد رکھے گا روئی شرما کی خیادت میں ٹیم نے بار بارڈز کے میدان پر ہفتے کی رات جنوبی آفریقہ سے یہ جیت چھین لی اگر اخیخی معنوں میں دیکھا جائے تو اس جیت میں وال کپ جیتنے کے لیے ٹیم کے ہر رکن کی لگن اتحاد صبر اور جذبہ شامل تھا دوہزار ساتھ کی ہندی فلم چگدے انڈیا ایک ایسے کوچ کی کہانی تھی جسے 1282 کے ایشین گیمز میں ہندوستانی ہاکی ٹیم کے شکست کا ویلن قرار دیا گیا تھا اور جس نے خاموشی سے ہندوستانی خواتین کی ہاکی ٹیم کے لیے اپنے جذبات کا اظہار ورلڈ کپ جیت کر کیا تھا مہارسٹر کے پورنا کے علاقے میں بوشی ڈائم کے بیک وارٹر کے پاس واقعہ آب شہر میں مسلم خاندان کے پانچ افراد بہت گئے جن میں ایک خاتون اور دو لڑکیا اور ایک لڑکا شامل اس واقعہ میں چالیس سالہ خاتون ایک تیرہ سالہ لڑکی کی موت ہو گئی ان کی ناشوں کو برامت کر لیا گیا یہ حدثہ اس وقت پیش آیا جب یہ خاندان بارس سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ بوشی ڈائم میں پانی کبھاہ تیز ہو گیا اور وہ بہگے بتا جا رہا ہے کہ چار تب نو سال کی عمر کے تین بچے لا پتا ہے جن کی تلاش جاری ہے یہ واقعہ اتوار کی دو پہے ایک بچ کر تیس منٹ پر پیش آیا جس کے بعد امدادی کارکن موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کاروائیاں شروع کر دی مصر میں ایک نوجوان نے اپنے خاندان کو خاتل کرنے کے بعد لرزق قائز انکشافات کیے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملزم نے اپنی ماں بہن اور چھوٹے بھائی کو چھوڑیوں سے وار کر کے خاتل کرنے کے بعد ان کی ناشوں کو جلا دیا اور ان کے تکڑے کر کے کچھ کو کتوں کے آگے پھیک دیا جبکہ ناشوں کے کچھ حصے ملزم نے فریج میں رکھ دیئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ واقعہ کچھ دن پہلے سامنے آیا جب مقامی لوگوں نے حکام کو اطلاع دی کہ ایک گھر سے بد بوا رہی ہے اور گھر کے مالکین گزشتہ جمعیرات سے غائب ہے گرفتہ ملزم کا کہنا ہے کہ وعدہ صبح پانچ بجے کی ہے پہلے چاکھوں سے اپنے بھائی کو ختل کیا پھر ماں اور اس کے بعد بہن کو زبا کیا اس نے کہا کہ میں ذہنی طور پر بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی کسی نفسیاتی مرس کا شکار ہوں سمندر میں تیرتی بوتل میں موجودہ سیال کو شراب سمجھ کر پینے سے چار ماہی گیر ہلاک ہو گئے برطانوی خبر ریسہ ادارے کے مطابق سری لنگا کے جنوبی ساحلی جزیرے پر چھے ماہی گیر مچھلی کے شکار کے لیے گئے جہاں انہیں سمندر میں ایک پانی کی بوتل تیرتی بھی ملی اس حوالے سے سری لنگکن نیوی کی جانب سے بتایا گیا کہ ماہی گیروں نے بوتل میں موجودہ پانی کو شراب سمجھ کر پیا جس کے باعث ان کی حالت غیر ہو گئی انہوں نے مزید بتایا کہ تلہ ملتے ہی ماہی گیروں کو کشتی میں ہی ابتدائی تیب بھی امداد دی گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق بعد ہی سے ان چار ماہی گیروں کی موت واقع ہو گئی جبکہ دو کی حالت تشویشناک بتائی گئی